اسی اسی پوائنٹ کو میں آگے پھر بریک پچائر سے پہلے محسود میں چاہوں گے آپ کومنٹ کریں آج یہ بھی رمارک سائے کہ ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے سیاسی پکڑ دھکڑ کا معاملہ کب ختم ہوگا یا پھر ایسے ہی چلتا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا بہت انفورچنٹ یہ چیز ہے اور ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ہماری پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے کہ سیاسی لوگ جو ہیں ان کی خلافی مقدمات بنتے ہیں انہیں جتوایا جاتا ہے انہیں ہروایا جاتا ہے انہیں ملک سے باہر جانے پہ مجبور کیا جاتا ہے پھر انہیں ملک میں لائیا جاتا ہے ایک وشش سائیکل میں ہم بھسے میں اور ہماری سیاست جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی جس کے ویسے ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ پا رہا عدالتوں سے یہ بات پہلی مرتبہ نہیں آئی ہے کہ صرف سیاستدانوں کو ہی کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے یہ باتیں پہلے بھی آتی رہی ہیں آج بھی یہ سوال اٹھا ہے اور آج بھی یہ سوال اٹھا ہے اور میں بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ کیوں صرف سیاستدانوں کو ہی کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے یہ انفرشنیٹ ہے ہمارے ملک کے لیے ہماری سیاسی نظام کے لیے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں اور آج جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی جو شدت ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ آگے ابھی اب کسی کے ساتھ ہوگا تو شاید اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ہوگا اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا اگر ایسا یہ چلتا رہا جیسا کہ یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے بالکل ایسا یہ ہے اگر ایسا چلتا رہا تو آگے جا کر مزید خطرناک ہو جائے گا